پنجاب بھر میں ایدھل فیتر کا چاند نظر نہیں آیا کل تیسواں روزہ ہوگا جنوبی پنجاب کے باسیوں کو ایدھل فیتر کا چاند نظر نہیں آیا کل تیسواں روزہ ہوگا جنوبی پنجاب کے باسیوں کو ایدھل فیتر کا چاند نظر نہیں آیا کل تیسواں روزہ ہوگا جنوبی پنجاب کے باسیوں کو ایدھل فیتر کا چاند نظر نہیں آیا کل تیسواں روزہ ہوگا جنوبی پنجاب کے باسیوں کو ایدھل فیتر کا چاند نظر نہیں آیا کل تیسواں ر جنوبی پنجاب بھر میں عید الفطر کا چاند نہیں نظر آیا کل تیسما روزہ ہوگا عید بھر روز ہفتہ سولہ جون کو ہوگی جنوبی پنجاب کے باسیوں کو عید کی شاپنگ کا ایک اور دن مل گیا تاجروں کوئی بھی جان دی ہوگی انہیں بھی کاروبار کے لیے ایک اور مزید دن مل گیا ہے آپ کو اپ ڈیٹ کریں پنجاب بھر میں عید الفطر کا چاند نظر نہیں آیا کل بھر روز جمعہ تیسما روزہ ہوگا جبکہ ہفتے کے روز عید منائی جائے گی جنوبی پنجاب کے باسیوں کو عید کی شاپنگ کا ایک اور دن مل گیا ہے آپ کو بتائیں کہ پنجاب بھر میں عید الفطر کا چاند نظر نہیں آیا کل تیسما روزہ ہوگا کل بھروز جمعہ تیسما روزہ ہوگا اور بھروز ہفتہ سولہ جون کو عید ہوگی جنوبی پنجاب کے باسیوں کو عید کی شاپنگ کا ایک اور دن مل گیا ہے تاجروں میں بھی خوشی کی لہر دور گئی ہے کیونکہ تاجروں کی بھی چاند ہی ہوگیا انہیں کاروبار کے لیے مزید ایک اور دن مل گیا ہے اس وقت سے مزید جان لیتا ہے بیوروچھ ملتان روزہ ملک سے روزہ ملک اگاہ کیجئے گا کل تیسما روزہ ہوگا جی بلکل لوگوں نے جہاں تاجر یہ دعائیں مانگ رہے تھے کہ کل روزہ ہو اور عید نہ ہو تاکہ ایک دن اور بڑے محادث ہے کہ کل جمعت الودا ہے جمعہ کا دن ہوگا اور جمعہ کا اگر روزہ ہو تو جمعت الودا اس کی فضیلت یقیناً بڑھ جائے گی اور اب یہ تیب پا گیا ہے کہ کل باقاعدہ روزہ ہے اور یکم شوالت ہے وہ ہفتہ ہوگی اور عید بھی ہفتہ کو ہی منائی جائے گی اس حوالے سے باقاعدہ اعلان بھی کر دیا گیا ہے مرکزی روحے تھے ہلال کمیٹی کی طرف سے اس حوالے سے جو بھی تیب حام تھے لوگوں کے ذہن میں چاہت نظر آنے یا نہ آنے کے حوالے سے وہ واضح ہو گئے اور اس حوالے سے جو سائنسی توچی ہاتھ ہوئی پہلے پیش کر دی گئی تھی کہ جو چاند ہے وہ یقیناً تردہ ہو چکا ہے لیکن اس کا جو تورانیاں ہے وہ انیس گھنٹے سے کم ہے اور اس کے نظر آنے کے جو امکانات ہیں وہ انتہائی کم ہے اور سائنسی نکتہ نظر سے بھی اس کو واضح کر دیا گیا تھا جس کے بعد یہاں پورے پاکستان بھر میں چاند کے حوالے سے جو شواہد نکتہ کرنے کے حوالے سے مختلف مقامات پر جو زلہی روحے تھے ہلال کمیٹی ہیں وہ کام کھا لی تھی زلہ ملطان میں بھی جو زلہی روحے تھے ہلال کمیٹی تھی ٹیپٹی کمیشنر اور دفتر کی شرط پر وہ انتظامات کے گئے تھے چاند کو دیکھنے کے حوالے سے لیکن کہیں سے بھی یہ جو شواہد ہیں چاند سے حضر آنے کے یہ نہیں ملے اور کل جمعہ تلویدہ ہوگا اور اس کی حوالے سے جو پلان ہے وہ ترتیب آگے ہیں ہزاروں لوگ مساجد میں پہنچے تھے مختلفین کو جو ایک کاف میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو وہاں سے اتھانے کے لیے وہاں سے لے جانے کے لیے لیکن اب جو ہے وہ تراوی کے انتظامات اور بندبست کیے جارہے ہیں اور نماز تراوی آدھا کی جائے کی مساجد میں اور اس حوالے سے جو ایک روزہ جو ہے وہ پڑھ گیا وہ جمعہ تلویدہ کے روزہ ہے اور اس حوالے سے جو اس کی فضیلت ہے وہ یقیناً بلند ہے اور اس حوالے سے زلی انتظامیاں اور جو پلیس کی محکمیں ان کے بھی اجلاس طلب کر لیے گئے ہیں جمعہ تلویدہ کی حوالے سے سیکیورٹی کی انتظامات کو جو ہے وہ اپنی شکر دیدہ دیئے جبکہ جمعہ تلویدہ کے اجتماعات کے لیے بھی وہاں صفائی کے اور تیگر اجتماعات کے لیے زلی انتظامیاں بھی متحرک ہو چکی ہے